آروپ لگا دیش کے اوپر کہ بھارت کی پولیس بھارت کی گوستہ بھارت کی ستہ وقت پارٹیاں کبھی مسلمان کو گرے منتری نہیں بناتی کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں غداری نہ کر دے ہم نے کہا کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا شاید یہی وجہ ہے 1989 میں وی پی سنگھ کی سرکار نے بھارت کا پہلا مسلمان گرے منتری بنا 8 دسمبر 1989 کو 1989 کو اس آدمی کا نام تھا مفتی محمد سعید 8 دسمبر کو بنتا ہے اور 8 دسمبر کو اور 19 جنوری کے بیچ میں بھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا اور 19 جنوری کو پورے کشمیر کے اندر سے ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندیتوں کو مار کے ریپ کر کے بچوں کو اچھال اچھال کے مارا ہے ٹی پالال ٹکرون کے سب سے بڑے انٹرلیکچول تھے بہت بڑے تھے ان کا جب سڑک پہ مرڈر کیا گیا تو موٹر سائیکل گھومارے تھے اس کے پیچ چاروں طرف اور کہہ رہے تھے کہ کسی نے اس کافر کو پانی دیا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے نہ مفتی کی بیٹی روئی نہ عبداللہ رویا نہ کشمیریت کہیں آئی اور چپچاپ ختم ہو گیا آج اس کے بارے میں کہیں بات نہیں ہوتی اور اسی دور میں یہ کوئی کوئنسیننس نہیں ہے کیونکہ میں اسی تھوٹ سے سوچتا ہوں جس تھوٹ میں رہا ہوں آپ اس تھوٹ سے سوچتے ہیں کیونکہ آپ سب سماج کے لوگ ہیں آپ نے ویسا نہیں دیکھا اسی درمیان بھارت کے گرہ منتری کی بیٹی کا اپران ہو گیا کوئی ذرا پوچھ کے وہاں جائے بہار کے ویدیشی پترکاروں کی ریپورٹنگ پڑھ لیں بھائی ہندوستانیوں پہ تو یقین نہیں ہے خود ہی کرایا اس کا کمیٹمنٹ دیکھیے اپنے آتنگوات کے پرتی اپنے دھرم کے پرتی اپنے ایجنڈے کے پرتی دیش کے گرہ منتری نے اپنی بیٹی کا اپران کر آیا وہ تو گھر میں تھی اس کے بدلے میں آپ نے چار آتنگواتی چھوڑ دیئے بیٹی بیٹ کے نیچے سے بھار آ گئی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے بھائی اسی درمیان میں ایک صاحب ہیں سیکولر ہیں کانگریس پارٹی کے رات صبح میں لیڈر ف اپوزیشن ہے ان کا نام ہے غلام نبی آزاد اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے آزاد ہیں کہ نبی کے غلام ہیں یا نبی کے غلام ہیں کانگریس سے آزاد ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے ان کے گھر میں بھی ان کا ایک بھتیجہ غائب ہو گیا اور اتنی تیزی سے ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ کھٹ کھٹ کام کرنا ہے اور کیا ڈیوائس نکالی انہوں نے کہ ان کا بھتیجہ غائب ہوا ستہی ساتنگواتی چھوڑ دیئے شام کو بھتیجہ گھر آ گیا ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے ووٹ پاچ پئی کے درمیان دیا تھا نام جانتے ہیں سیف الدین سوز صاحب ان کی بھتیجہ غائب ہو گئی یہ ایسے لگ رہا تھا کہ سب کا ایجنڈا کتنا خوبصورت ہے وہ بات الگ تھی کہ وہ وہاں جب تھے ان کی حیثیت دوسری تھی وہ دوسری پارٹی میں تھے اس کے بدلے میں بھی سات لوگوں کو چھوڑ دیا آپ نے تو پہلا اس دیش کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ انٹرنیشنل ٹیررزم جو ہے وہ بھارت میں کیسے پنپا اس کے لیے ذمہ دار بھارت کا یہ پہلا مسلمان کرہ منتری ہے ایک گھٹنا ہو جاتی ہے موڈی کے دور میں ہوئی پوری دنیا میں چھا گئی سا پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہو گیا کوئی ویزا رکھوانے چلا گیا کوئی دھرنا کرنے چلا گیا کوئی پردشن کرنے چلا گیا لیکن پانچ لاکھ ہندو اپنے ہی دیش میں شرنارت ہی ہیں دلی کی سڑکوں پہ دلی ہارٹ کے سامنے کوئی پان کی دکان کر رہا ہے کوئی چورن کی دکان کر رہا ہے کہاں کہاں رہ رہے ہیں کوئی بنگلور بھاگیا کوئی کہیں بھاگیا لیکن اس دیش میں کوئی بڑا جلوس کوئی بڑا پردشن کبھی سنسد اس کے لئے نہیں رہی اس لئے میں جڑی شریف کی بھی طرف آتا ہوں ابھی کچھ گھٹنا ہے اس دیش میں ہو گئی کہ کسی نے اخلاق کو مار دیا کسی نے گورک شک نے کسی کو مار دیا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ گھٹنا ہے اس کو آپ اپنے گوگل پہ جا کے سرچ کریں چند گھٹنائیں ہوئیں اور چند گھنڈے لوگ کی اور بھارت کے پردان منطری نے کھڑے ہو کے کہا کہ جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ گھنڈے ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے ان پر کیس چلنا چاہیے لیکن چند گھٹناوں سے یہ لنچستان بن گیا چند گھٹناوں سے جس کا کسی سماج سے کسی دھرم سے لینا دینا نہیں تھا یہاں بھی سونج میں آتا ہے سپریم کورٹ کی بینر ہیڈلائن خبر تھی بینر ہیڈلائن خبر تھی we will not accept this lynching گورنمنٹ should take immediate and drastic action اسی ہندوستان کے اندر 1984 میں ڈلی کے اندر ڈلی کے اندر لوٹین ڈلی میں جہاں راشپتی پردان منطری ساری سکتائیں کہ سب کا پاور ہے وہاں ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین ہزار سکھوں کو دوڑا دوڑا کر مارا سڑکوں پہ مارا گلے میں ٹائر ڈال کے مارا بچوں کو اچھال اچھال کے مارا باکس میں جو لوگ چھپ گئے تھے اس باکس میں آگ لگا کے مارا بھائی سب سپریم کورٹ نے کبھی نہیں کہا کہ اس دیش میں اگر موب لنچنگ پہلی ہوئی تھی تو وہ تو یہ تھی کبھی نہیں بولی ساڑھے تین لاکھ اور پانچ لاکھ کشمیری ہنڈو پنجتوں کے ساتھ کیا وہ موب لنچنگ نہیں تھی لیکن سپریم کورٹ کا پاکھنڈ اور ڈراما دیکھئے کہ سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ بھارت کی سیناؤں کو ڈائریکشن دے رہی ہے کیا ڈائریکشن ہے سب کہ دیکھئے آپ جب آتنک وادی سے لڑیں تو یہ جو پیچھے جو آپ کے دیش بھکت لوگ ہیں جو آپ پہ پتھر مارتے ہیں کیونکہ بھٹکے ہوئے لوگوں نے پتہ نہیں پتھر کام آننا تھا تو غلطی سے آپ پہ مار رہے ہیں لہٰذا آپ ان پہ گولی نہ چلائیں آپ ان کے اوپر پلاسٹک کی گولی چلائیں سینہ کا ایک آدمی ویدیشی آتنک وادیوں سے لڑ رہا ہے اس کا مو ادھر ہے پھر وہ اپنی بندوق سے پلاسٹک کی گولی ڈالے پھر ادھر چلائیں جب ان سے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے پھر نہیں ان کے پر پانی ڈالیں گرم پانی ڈالیں تو وہ پہاڑوں میں پہلے ٹینک لے کے جائے اپنے کندے پہ مانسک دیوالیا پھنے اس دیش کے اندر وہ ہی کہتا ہے کہ گرم پانی ڈالو تھنڈا پانی ڈالو پلاسٹک ڈالو اور اتنی چنتہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ پلاسٹک کی گولیوں کی چنتہ ہے کہ ممبئی کی دائی ہانڈی کی لمبائی کتنی ہے بھائی یہ زیادہ ہو گئی آدھی انچ تو بھائی ساپ پہ کیس چلے گا مہاکال پہ پانی کیسے چڑھے گا آدھے کلو چڑھے ڈائی سو گرام چڑھے لیکن اسی سپریم کورٹ نے ڈلی سے سٹا ہوا ایک چالیس کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے ایک آدمی وہ غلط تھا صحیح تھا یہ وشہ نہیں ہے وہ کسی غلط کام میں پکڑا گیا یہ بات الگ ہے کہ وہ بھی وہی سب کر رہا تھا اگر چودہ سو سال پہلے ٹیلی ویجن ہوتا تو تب بھی یہی ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ نے ہوا کیا کہ جب آپ نے کہا کہ رام رحیم کا یہ جو پورا اس کا وہ بنا ہوا ہے اس کو دھوست کرنا ہے اور یہاں بڑی گندگی ہو رہی ہے بڑی مارکارٹ ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کی بات سننے سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ ماتر دلی سے چالیس کلومیٹر تو جو انسی آر کا علاقہ ہے جہاں ستہ چلتی ہے آپ نے ان لوگ جو اس رام رحیم کے چاہنے والے تھے رام رحیم غلط تھا صحیح تھا یہ وشہ نہیں ہے میرا لیکن رام رحیم کے چاہنے والوں نے پولیس کو اس کی جو بنا ہوا تھا اس کا بڑا سا آشرم اس میں جانے سے روکا نہ تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا نہ ایک اے فورٹی سیون تھی نہ وہ کسی کو مار سکتے تھے روکنے کا عدکار تھا ایک لیموکریسی میں روک رہے تھے وہ آپ کو پورا عدکار تھا نہ اس دیش میں ان پہ لاتھی چارج ہوا نہ ان کے اوپر کینن سے پانی ڈالا گیا ڈی سی پی نے آرڈر دیا پوائنٹ بلینگ گولی چلی اور چوتیس لوگ مر گئے سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ آپ کو گرم پانی ڈالنا چاہیے تھا آپ کو پانی نہیں ڈالا آپ نے تو آپ کو کین چلانی چلی سپریم کورٹ نے کہا ہی نہیں کچھ وہ تو بھارت کی ستہ کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے نا بھائی وہ تو ہتھیار بھی نہیں اٹھائے تھے یہ پاکھنڈ ہے آپ کے سپریم کورٹ کا آپ ان سے امید کر رہے ہیں کہ وہ ڈیٹ دیں گے کہ چھے تاریک کو عدیہ کے سنوائی ہوگی پھر چھے تاریک کو جج آئیں گے پھر جج کے پیٹ میں درد ہو جائے گا پھر جج چلا جائے گا اس لیے سپریم کورٹ نے ہی دنیا کی ہر طاقت آپ کو ٹیک اٹھ پر ڈانٹڈ لے گی کیونکہ آپ ساموئی طور پر کے اوپر اپنا غصہ نہیں نکالتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں میں نے اسی لیے کہا کہ اس دیش کی مقمندری کہہ سکتی ہے یہ بات مجھے اور آپ کو کس نے روکا ہے کنٹیمڈف کورٹ ہوگا ٹھیک ہے کنٹیمڈف کورٹ ہوگا کریں پانچ دس بیس پچاس لاکھ لوگوں پہ کریں گے کریے ہم ڈرتے کیوں ہیں بھائی اب اس دیش میں بھی ہم ڈریں گے بھائی محبوبہ مفتی کو کیوں نہیں ڈر لگتا اور کیوں آپ کو ڈر لگتا ہے اس پہ کنٹیمڈف کورٹ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ سپریم کورٹ کو کہتی ہے کہ ہم ترنگانی اٹھانے دیں گے اگر اس سے آپ نے چھڑ چھڑ کی گئی وہ کہہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا بھائی ہم بولتے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ عجیب و غریب فیصلے دیتی رہتی ہے اس لیے اس سپریم کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ یہ سمات جو ہے یہ بات الگ ہے کہ آپ جاگ گئے ہیں باقی تو سو ہی رہے نا آپ نے جگانے بھیجا ہے اسے وہ چوکیزاری کر کے سیٹی بجا بجا جا کے جگا رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہے وہ لوگ کہ بھائی یہ جگا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا بس وہ اتنے ہی سمولک سمجھ رہے ہیں اس کی فلوسفی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ اس کے سمجھنے کے لئے یہ چاہیے ہوتا ہے میں نے ابھی کل پرسوں کے بھاشر میں کہا تب لوگوں کی سمجھ میں آئیک اچھا ایسا ہے میں نے کہا اس لیے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ کو سب چیزیں یہ نظر آتی ہیں جو دکھنی چاہیے جو نہیں دکھ رہی وہ بھی بہت کچھ بدل رہی ہیں اس لیے بھارت 1947 میں پیدا نہیں ہوا تھا بھارت کی پہچان تاج محل اور لال قلعہ اور قطب منار نہیں ہیں بھارت کی پہچان پانچ ہزار سال پرانی ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کن کے ونشج ہیں آپ کے اندر کا پرشاک سمات ہو چکا ہے آپ کا آدمی ایک کہانی سنا کر کے پہلے من کی بات میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائیہ ایسے سمجھ جاؤ میں پردھان منطری کی کرسی میں بیٹھنے کے بعد اتنے ہی کہہ سکتا ہوں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں نے اس کو کہانی سنا جیسے کوئی دادی اور نانی نے سنا دی تین تین بار جب میں نے لوگوں سے کہا اچھا صاحب یہ مطلب تھا میں نے کہا بھائی صاحب ٹیوب لیٹ ہیں کیا آپ پہلے من کی بات اور پہلی پارلیمنٹ کی سپیچ کو صرف پرپس سے سنیے اگر ایسی سوچ کے لوگ دس بیچ بھی ہو جائیں گے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن میرا کہنا ہے کہ سماج کیوں نہیں اس طرف بڑھ رہا آپ نریٹیو کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں آپ کو کیا دکھت ہے آپ بولی نہیں رہے اسی لئے راشت پتی بھون کے اندر اب افتار نہیں دیا جا رہا اسی لئے راشت پتی بھون میں آنے والے ویدیشی مہمانوں کو بھوج کے بعد تاج مہل کی جو وہ پہچان تھی نا بھارت کی کیونکہ ہم لوگ تو وہاں تاج سے چائے پی رہے تھے ہمیں کیا پتا تھا یہ پہچان بھی بن جائے گی وہ دی جا رہی تھی کہ یہ بھارت کی پہچان ہے ہر ویدیشی آدمی کو ایک قبر تاج مہل ایک خوبصورت قبر ہے کے نہیں ہے دنیا میں کون سا آدمی ہوگا کہ آپ کی گھر میں کوئی کے بھی ایک قبر اپنے گھر میں آگے لگ دیجئے آپ سوچو نا تھوڑی دیر کے لیے بھائی اس نے کہا پرنمکھر جی صاحب سے کہ یہ ہم کیوں دیتے ہیں تو وہ لے ہی تو پرمپرا چلی آ رہی ہے پرنمکھر جی پہلی بار مل رہے تھے انہیں پتا نہیں ہے تو پرمپرا توڑنے کا آدھی ہے اب انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی وہ گئے ہی نہیں وہیں راشپتی بھون میں تیہ کر کے آئے وہیں کہ وہیں حساب کر آئے اس نے وہیں سے اپنی ٹیم کو بلایا راشپتی کو بٹھوایا ان سے سکھنے چل لیے اور کہا کہ اب دنیا کے سب سے بہترین پبلیشر جو ہے وہ گیتہ بنائے گا اور گیتہ بھارت کی پہچان دی جائے گا اگر آپ پرمپرا توڑیں گے نہیں اور یہ ایک کورپ لے لیں گے کہ یہ پرمپرا ہے تو پرمپرا بنتی ٹوٹنے کے لیے ہیں شکتی ہونی چاہیے آپ میں اور یہ دھیان دکھیں کہ اتحاس میں یہ اتحاس تیہ نہیں کرتا کہ کون کرول تھا کون ظالم تھا اتحاس انہی کا یہ لکھا جاتا ہے جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں آج آپ پورے دلی کے اندر ستاون سڑکے ہیں اورنزیب روڈ بابر روڈ اکبر روڈ شاہ جہاں روڈ مائیو روڈ یہ ساری روڈ ہیں ان سب نے کیا کیا آپ کو پتا ہے لیکن اتحاس میں جیتے ہوئے تھے اسی لئے ان کا اتحاس ہے آپ جب دوہزار چودہ میں جس ڈاکٹر کو آپ نے جتایا پہلا آرٹیکل پڑھئے واشنگٹن پوسٹ کا ایڈیٹوریل پڑھئے کسی نے پڑھا آپ میں سے کسی نے پڑھا دیکھیں میرے بیچ میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ ہر آدمی کو پادا ہونا چاہیے کہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنا پہلا ایڈیٹوریل موڈی کے جیتنے پر کیا لکھا تھا اس کی کرکس بتا رہا ہوں اس میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ بھارت آزاد بھارت میں پہلی بار بھارتی سرکار بنی ہے آپ سمجھیں نہ سمجھیں دنیا جانتی ہے آپ کو وہ جو دنیا میں یہاں سے کاغذ لے کے گئے اور اس کے بعد آج یہ بنا رہے ہیں سب آپ ہی سے لے کے گئے آپ نے نہیں پڑا دوسرے لے گئے آپ کی سمجھیں نہیں آیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں یہ بھارتی سرکار ہے لیکن اس دیش کے بھارتی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بھارتی سرکار ہے ابھی تک جو سرکار ہے تھی وہ ٹرانسفر آف پاور کی تھی اور اب تو اتنا اوپن ہو گیا ہے کہ اب تو تیہ ہو چکا ہے کہ آپ کے شہر کا ایک منیم بڑوچ میں تھا کل میں ایک منیم اور ایک محلہ سارے آدھر اور عزت کے ساتھ دو ہی لوگ دیش چلا رہے ہیں ڈیر سو سال پرانی پارٹی کو ختم کر دیا اس میں جو لوگ کانگریسی تھے انہوں نے سماپ کر کے اس میں کیسے کیسے نمونے رکھے گئے ہیں راج ببر راجی شکلہ یہ سب بروکر ہیں کیونکہ وہ محلہ جانتی ہے کہ وہ یہاں سے پیدل ہے اور چاٹوکارتا میں چاپلوسی میں بھارتی آج بھی اتنے ہی ہیں جو ستر سال پہلے تھے اس کمزوری کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ پورے لوگوں کو نچا رہی ہے اور دس سال تک آپ کے دیش کو اس نے اندر سے کھوکلا کر دیا ہے اور اس منیم نے اور اس محلہ نے مل کے جس بات کا درد مجھے ہے باقی چیزیں ہیں جس کا درد مجھے ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے ٹکٹ لینی نہیں تھی نہ میرا کوئی لینہ دینا میرے باپ بھی فریدم مومنٹ میں تھے وہ بھی میرا درد نہیں ہے اس منیم نے اور اس محلہ نے دو لوگوں نے مل کے آدھونک بھارت کے چانک بارہ تیرہ بھاشاؤں کا گیاتا مہان بددمان لیڈر اس کو دلی میں دفن نہیں ہونے دیا کہ اس کی قبر کہیں دلی میں نہ بنے اور جہاں وہ گیا اور جہاں انتیم سسکار ہوا ایسا انشور کیا کہ اس کی لاش کو کتے کھا رہے تھے کتوں نے کھایا ہے اور اس کے پریوار کو سماپ کرنے کے لیے کیسے کیسے مخدمے گئے کوئی لڑکا کہیں بھا گیا کسی نے سوسائٹ کر لیا اس کا نام و نشان نہیں ہم نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا ایک میلہ اور ایک منیم یہ سوال نہیں پوچھا ہم نے کسی سے کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو بچپن سے لے کے اپنے انتیم سمیں تک کانگریس ہی تھا چوبیس اکبر روڈ پہ آخری اس کے درشن کے لیے چوبیس اکبر روڈ کے دروازوں پہ اس ڈیکشن تھا کہ کھولا نہیں جائے گا وہ پرائیوٹ لیمٹیڈ بنا دیتی ہے اس آدھونک بھارت میں تو بھائی انگریس تو تھوڑے بہت زیادہ تھے تب آپ ان کے چاٹوکارتا کر رہے تھے تب آپ ان کے پیچھے لگے تو سمجھ میں آتا ہے آج تو سو پرسنٹ تابتے ایک محلہ نے آپ کو دس سال نچا کے رکھا ہم کوئی نہیں بولے کیونکہ نرسی مراو سے ہمارا کوئی سمجھ نہیں ہے وہ اس پارٹی کا تھا وہ اس پارٹی کا تھا لیکن آدھونک بھارت کا چاندک تھا بہت پاس سے میں نے چیزیں دیکھیں ان کی اور ایک چیز تو وہ پوری دنیا کے سامنے کر کے گئے جب انسٹیکشن دے گئے اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور پہلی اور آخری بار انہوں نے آٹھ گھنٹے تک پوجہ میں بند رہے وہ جب کام ہو گیا تو انہوں نے کہا میری پوجہ پوری ہو گئی یہ ہمت ہونی چاہیے کرسی کا لالچ نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ کالیان سنگھ نے کیا کرا تھا he was چیف منسٹر اس آدمی نے اپنی کرسی سپریم کورٹ کے سامنے دعو پہ لگا دی اس نے کہا آپ سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجئے جب وہ سارا کام ہو گیا سرکار گر گئی آپ نے اس کو ہرا دیا چار راجیوں میں سرکار گری جب آپس نہیں آئی کس ہندوت کی بات کرتے ہیں کس مندر کے لئے آپ دیوانے ہیں کس مندر کو بنانے کے لئے آپ کو چنتہ ہے بھائی ہم اپنے چریتر کو بھی دیکھیں بھائی جو آدمی سے رشتہ نہیں ہے وہ کب پندرہ سو میں آیا تھا اس کی ماں منگولیا کی تھی بابر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا کوئی ڈینے ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس لئے پرتبط دتا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور یہ مسلمان ہے لہٰذا مزید بنے گی تو بابری کی بنے گی نہیں تو نہیں بنے گی ان کا کمیٹمنٹ یہ ہے اور آپ کا کمیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کے آدمی نے اپنے لئے ستھا کی کرسی لگا دی سپریم کورٹ نے کہا آپ کو سزا ملے گی اس نے کہا میں سزا کھانے کے لئے تیار ہوں بھگوان رام مندر کے لئے سرکار گریہ آپ نے اس کے بعد اس کی سرکار نہیں بنائی اس لئے لوگوں کو لگتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں مندر بناو مندر بناو مندر بناو وہ مندر تو بن جائے گا لیکن سیون آر سی آر کا مندر گر جائے گا میرے لئے وہ مندر ایمپورٹنٹ ہے اس مندر کو تو پھر بنا لیجے گا وہ آدھونک بھارت کا چانک اپنی پوجہ کر کے سماپت کر گیا اب وہاں مسجد نہیں بن سکتی اتتا وہ انشور کر گیا ہے اب آپ بنائیں یہ بنائیں وہ بنائیں بناتے رہیے گا جس دن اس مانسکتہ سے ستھا پہ بیٹھنے والے لوگ تیہ کریں گے کہ اگلا دن رہیں یا نہ رہیں لیکن اس دیش پہ اپنے سماج کو سات سو سال کی غلامی کی مانسکتہ سے نکالنے کے لئے اگر کوئی قیمت دینی ہے تو دینے کے لئے تیار ہوں تب بات بنے گی ایسے نہیں بننے والی بات آج تو آپ کی بیس راجوں میں سرکار ہے ماتر چالیس ایمپی ہونے کے بعد پورے دیش میں ہنگامہ رہتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نریٹیب بن جاتا ہے ہم نریٹیب کیوں نہیں بناتے بھائی ہم جگہ جگہ سوال کیوں نہیں کھڑا کرتے ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے جو جب گھوم رہے ہیں یہ انجیو کے پیسے پہ جو پل رہے تھے سب کام موڈی کا ہے سب کام پرائیمیسٹر کرے گا سب یوگی کرے گا کوچھ ہم بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں سماج کی پرتی لائٹ چلی گئے یار موڈی بڑا پاگل آدمی کیا لائٹ چلی گئے ہمارے ہم اتنے اتنے بونے اور چھوٹے ہو گئے کتنے لوگوں نے کوشش کی ابھی جینیو میں دو مہینے پہلے مجھے غلطی سے وہاں بلالیا تھا انہوں نے ساور کر کے ایک ان کی پنیتی تھی کے اوپر میں نے ان سے کہا آپ جینیو میں آئیے ساور کر کے اوپر تین گھنٹے کا جو ناٹک بنا ہے وہ کریے اور وائٹ چانسلر سے کہہ کے میں نے کہا ساور کر کے یہ مورتی ہم دیکھ کے جا رہے ہیں اسے جب دل چاہے جب لگوا دیجئے گا آپ سوچ سکتے ہیں جینیو میں ہو سکتا ہے ساور کر کے اوپر تین گھنٹے کا پروگرام ہم نے کرایا یہ بار بار میں کوئی اپنی تاریف میں قصیدیں نہیں کڑ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ سب ایک نیوکلئر بم ہیں اپنی شکتی کو پہچانیے کمائیے پیسہ سب کچھ کیجئے اگر سب کچھ رہے گا تب ہم آپ رہیں گے یہ سب کچھ رہنے والا نہیں ہے یہ بڑا آرٹیفیشل دکھ رہا ہے کہ یہ دیش چل رہا ہے جو استطی ہے دس سال سے زیادہ نہیں چلے گا ہم پیس خرید رہے ہیں تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے پیس خرید رہے ہیں اور کن سے خرید رہے ہیں دنگائیوں سے توڑنے والوں سے تھوڑی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے آرے ہیں تم نے تیس ہزار مندر توڑے تم نے نہیں توڑے انہوں نے توڑے اب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بھارت سرکار کا کونسا ایسا ڈوکومنٹ ہے کہ جو جب جا رہے تھے تو ان کو وصیت کب کر کے چلے گئے یہ جو رحمانی سلمانی شیطانی جو آتے ہیں ٹیلی ویجن پہ ان کو وصیت کب کری انہوں نے کہ بھائی تم ہمارے اصلی وارث ہو تم ہم مکان تمہارے نام کر جا رہے ہیں تم کنڈی تعلی لگاتے رہے ہیں وہ لوگ وہ لوگ آپ کو ڈڑا رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کو یہ کہیں کہ ہم نے چودہ سو سال میں اس دنیا کو ایک سوئی بنا کے دیئے چودہ سو سال کی ہسٹری میں ایک چیز بتا دیجئے مجھے جو اس سیولیزیشن نے بنائی ہو اور دنیا کی کسی سیولیزیشن کو دی ہو پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہاں چودہ سو سال میں انہوں نے ایک چیز ضرور بنائی ہے جو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی وہ میں نے لائیو دیکھی ہے چودہ سو سال میں اسلامیک ریپبلک آف پاکستان نے ایک بم کا ایک بم ایجاد کیا ہے وہ بم کیا ہے افغانستان اور کا جو بورڈر لگتا ہے خیبر پفتونقہ کے ساتھ جس کو بہت پہلے ہم لوگ نورت ویس فرنٹیئر پاکستان کہا کرتے تھے اب وہ خیبر پفتونقہ یعنی کیپی کے کہلاتا ہے وہ پتھانوں کا علاقہ ہے جہاں سے خان عبدالغفار خان آیا کرتے تھے جن کو آپ سیمانت گاندھی کہتے تھے فرنٹیئر گاندھی بھی کہتے تھے آپ وہ بورڈر وہاں لگتا ہے اور وہاں ایک جگہ ہے چمن بورڈر جہاں کوئی جا نہیں سکتا لیکن ہماری نوکری اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رسوخ تھا ہم وہاں گئے وہاں ایک بڑی مسجد بنی ہوئی تھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے نماز ختم ہوئی امام صاحب نے گوشنا کی ہمارے بیچ میں آج جناب رفیق صاحب ولد فلانے ولد مین کس کا بیٹا یہاں کا رہنے والا ہے جہاد کے لئے اللہ کی راہ میں آج فدائن حملے کے لئے تیار ہو کے جا رہے ہیں اور سب کہتے تھے آمین اور سیڈنلی میں نے دیکھا ایک ایسا بچہ ایک پتھان بچے جو ہوتے ہیں تھوڑا سا خوبصورت سے بہت ہوتے ہیں چھوٹا سا بچہ کوئی بارہ تیرہ سال کا بچہ تھا اس کو کندے پہ بٹھائے گیا اس کے مالائیں ڈالی گئیں اور یہ سلسلہ وہاں نون سٹوپ چل رہا ہے اور ماتر پاکستان کی کرنسی میں سالے تین ہزار کی ایک بیلٹ آتی ہے اس کے بیلٹ باندی ہیں وہ سوسائیڈ بومبر کی بیلٹ ہوتی ہے ریموٹ سے آپ کہیں دبادی جوڑ جائے گا اور جا کر کے چمن بارٹر پہ چھوڑتے جاتے تھے اور پھر آتے تھے اور وہ گھونتے رہا تھا ان کو لگتا تھا کہ کس تھانے میں پہنچا وہ اپنستان کے ریموٹ دبایا اڑ گیا یہ ایجاد کیا اس قوم نے چودہ سو سال میں وہ قوم آپ کو ڈرہ رہی ہے اس کے ماننے والے آپ کو ڈھمکا رہے ہیں انہوں نے سیتالیس میں کونسی پیس تھی وہ بھی ہم نے دیکھی کشمیر میں کیا ہوا ہم نہیں مانے ہم ہر دن کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم تیار نہیں ہیں اس بات کے لیے کہ بھائی یہ سچائی ہے اس کو مان لیں ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی رفیق احمد کے گھر کی جا کے سوئیوں کھانے سے بیٹر ہے جا کے دلت کے گھر کا ایک دن پانی پیلو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ اس لیے نہیں ہار رہے کہ آپ نے پرشارت کی کمی ہے اس لیے نہیں ہار رہے آپ اس لیے ہار رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی کارنوں سے دھیرے دھیرے الگ کر دیا ہے جو لوگ جے بھیم اور جے میم کا نعرہ پورے دیش میں لگا رہے ہیں میں ان سے بڑے ایمانداری کے ساتھ چلا کے پوچھتا ہوں پھر کاش امبیٹ کر بڑے نعراز ہیں انہیں کہا آپ تو دلت نہیں ہیں آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں میں نے کہا دلتوں کی بات کرنے کے لیے دلت ہونے کی ضرورت تھی گاندھیجی تو دلت نہیں تھے جو جنہا صاحب مسلم لیگ کے ایک آدمی کو جو بنگال سے جیتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور کندے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ ان برہمڑوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہے ہم دونوں ان کے مارے ہوئے ہیں لہٰذا ہم دونوں کو اپنی مشترکہ طاقت پہ یقین کرنا چاہئے اور آپ پاکستان چلئے ہم پاکستان کا آپ کو پہلا لاؤ منسٹر بناتے ہیں وہ بنگال سے چلے گئے لاؤ منسٹر بنے ہیں اور لاؤ منسٹر کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان کے اندر دس پرسنٹ دلت تھا جب وہ خبریں پڑھتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ ہر دوسری دن ایک ریپ ہو رہا ہے ہر دوسری دن ایک کنورجن ہو رہا ہے ہر دلت لڑکی کو اٹھائے جا رہا ہے تو اس بیچ میں جناس آپ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ایک دن وہ رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے لیاقتلی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے جو علی گرنسٹری سے گئے تھے ان کے سامنے کہا کہ مجھ سے تو اتنا وعدہ کیا گیا تھا آج دلتوں کی استطیق تو پاکستان میں بہت خراب ہے تو ان سے جو شبد بولے گئے آپ لوگ گوگل پہ جائیے گا اور جوگندر نات منڈل پاکستان کے پہلے لو منسٹر کا پورا لیٹر پڑھ لیجے گا آپ کو سچائی پتا چل جائے گی ہمارے اوپر تو بڑا اس بات کا نگاہ رکھی جاتی ہے کہ کس دلت کو ہم نے چھیڑ دیا آج ہم نے تو سمیدھان میں بھی کر دیا سمیدھان کے بعد ناجائز چیزوں کو بھی مان لیا اور گلی محلے میں سب جگہ امبیٹگر کی مورتی لگا دی اپنی لڑکی دے کے امبیٹگر کے ساتھ شادی بھی کر لی امبیٹگر کو مہان بھی بنایا ان کو عودہ بھی دیا لو منسٹر بھی بنایا سمیدھان بھی لکھا اس کے بعد بھی ہمارے اوپر آروخ ہے کہ آج بھی دلتوں کے ساتھ برامان اور اوپرکاس بڑی ذاتیاں کرتی ہے اور جن کے بھروسے پہ گئے تھے وہاں سے روتے ہوئے آئے اور اس دیش کو پتا نہیں چلا کہ جوگندنات منڈل پاکستان کے پہلے لاؤ منسٹر کہاں گم ہو گئے کہاں مرے کہاں نہیں مرے ان کا پتا نہیں چلا ہم نے اس سے نہیں سکھا ہم نے اپنے لوگوں کو دھیرے دھیرے اپنی وہی عادت رکھی اور آج جے بھیم اور جے میم ہو رہا ہے وہی دھورایا جا رہا ہے ان کو ایجنڈا پتا ہے کہ ہندو کی جو لارجر فیملی ہے جو لوگ لڑ سکتے ہیں ہم سے جو لڑتے وقت ہم سے پوچھیں گے نہیں ان لوگوں کو دھیرے دھیرے ایک ایجنڈے کے تحت آپ سے الگ کیا جا رہا ہے آپ کے اندر کی طاقت کیسے کمزور ہو انہوں نے اس کا انتظام کر لیا ہے پوری دنیا کے اندر چائنہ میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پتا ہے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے بھارت میں بھی ہر مسلمان کو پتا ہے پاکستان کو پتا ہے لیکن ایک سنگٹھن ہے جس میں بھارت کی ودیش منتری کو پہلی بار گیسٹ آف آنر دیا تھا وہ بھی آیتیں پڑھ رہی تھی وہاں اسلامک نیشنز کا ایک سنگٹھن ہے وہ سنگٹھن ہر بار چھ مہینے بعد ہر چھ مہینے بعد ایک پرستاؤ لاتا ہے اور وہ پرستاؤ چین کے خلاف ہوتا ہے کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے نہ ڈاڑی رکھنے پہ سوال ہے محمد نام نہیں رکھ سکتے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر جس چٹائی پہ نماز پڑھئے اس کو آپ کو جمع کرنے جانا ہے مسجدوں کو آپ نے کہا ہے اس آکار کی نہیں اس آکار کی بنیں گی رمضان آٹھ گھنٹے کا نہیں ہوگا تین گھنٹے کا ہوگا لکھت میں آدیش ہے بغیرہ بغیرہ وہی اسلامک دیشوں میں جب اس کے خلاف